یہ علماء اکرام نے فرمایا قیامت کے دن عرش عظیم سے آواز لگے گی کہ میرے قرآن والے لوگ کہاں ہیں جاؤ فرشتوں پورے میدان معاشر میں پھیل جاؤ ہر جگہ چلے جاؤ میرے قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ پروردگار عالم کا حکم پورا کرنے کے لیے فرشتے اپنا قدم اٹھائیں گے پیچھے پھڑ مڑ کے دیکھیں گے پروردگار عالم پوچھے گا کیا دیکھ رہے ہو کیا پوچھنا چاہتے ہو الہو العالمین ان کی پگڑی کا رنگ بتا دے ان کے لباس کا رنگ بتلا دے پروردگار عالم ان کے سینے پہ لگنے والا بیج نشان بتلا دے یہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کی امتیں کھڑی ہیں ہم تیرے قرآن والوں کی پہچانل کیسے کریں ارشاد خدا وندی ہوگا جاؤ میدان ماسر میں پھیل جاؤ ہر ایک کے موں کو سنگنا شروع کر دو جس کے موں سے مشک و عمبر کی خوش بہا رہی ہے وہی میرا قرآن والا ہے فرشتے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لائیں گے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے لائیں گے اللہ غنی اپنے پروں میں چھپا کے لے کے آئیں گے الہو العالمین انہیں آتا دیکھے گا اللہ فرمائے گا جلدی آ جاؤ تمہیں دنیا کے اندر تمہاری مظلومیت کو دیکھا کرتا تھا تمہیں کوئی اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کرتا تھا اپنی خوشی میں کوئی شامل نہ کرتا تھا جب تک کسی کے گھر کے اندر میت نہ ہوتی اس وقت تک مدرسے کے دروازے سے اندر کوئی داخل نہ ہوتا تھا کسی کے گھر سے جب تک کوئی جنازہ نہ اٹھتا اس کے گھر میں تمہارے لئے کھانا نہ پکا کرتا تھا تم نے بڑی جلیں پرداش کر لی بڑی قیدیں پرداش کر لی بڑی عذیتیں پرداش کر لی حکومتوں کی مار تم نے کھائی دنیا والوں کی مار تم نے کھائی اللہ اکبر لوگوں کے مرے مرے ہوں کے کپڑے تم نے پہن لیے مرداروں کا تمہیں کھلایا گیا میں تمہاری مظلومیت کو دیکھ رہا تھا اوہے میرے بندوں تمہیں دنیا والے دیکھ کے ملوٹے کا کرتے تھے تمہیں دنیا والے دیکھ کے روٹی پاڑ جماعت کا کرتے تھے تم ساری کی ساری چیزیں میں اللہ کے لیے برداش کرتے تھے اوہ آج میں تمہارے سبر کا مول لگاتا ہوں اوہ آج میں تمہارے امتحان کا مول اور قدر لگاتا ہوں الہو الالہ میل فرمائے گا فرشتوں جلدی کر دو میرے عرض کے نیچے نور کے ممبر بچھا دو القرآن والوں کو بٹھا دو اور دنیا والوں کو بٹھا دو کہ پروردگار عالم نے ان کا مول ایسا لگایا پروردگار عالم نے بغیر حساب کہ انہیں جنت میں داخل فرمانے کا فیصلہ فرما لیا خیر پوٹا موالی کی جتما میں آنے والوں غیور مسلمانوں اسلام کا درد رکھنے والوں میں گزارش کر کے جاؤں گا اپنے گھر کے اندر کوئی قرآن کا بوٹا لگا لو بچوں نے پانچویں کا امتحان دے لیا آٹھویں کا امتحان دے لیا کتنا پڑھاؤگے ڈگریاں گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں سندے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں پھر بھی کھیتوں میں کام کر رہا ہے دودھ بیچنے والے کا بچہ بھیے پڑھ کے دودھ بیچ رہا ہے پرچون والے کا بچہ باپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے اللہ کے واسطے اپنے گھر کے اندر قرآن کا بوٹا لگا لو اگر اس کی جڑے مضبوط ہو گئیں تیرے بچے پر اس بوٹے پر قرآن کا سایہ پڑ گیا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سایہ پڑ گیا اس بوٹے کو پھلتا پھلتا تمہیں نہ دیکھ سکے اگر قبر میں چلے گئے رب زلجلال کی قسم ہے سایہ قبر کے اوپر آئے گا اس پھلوں کا ذائقہ پروردگار عالم تیری میری قبر میں پوچھائے گا لیکن تیرا میرا مزاج بگڑ گیا تیرے میرے مزاج اتنا بگڑ گیا اللہ اکبر اببہ مر گیا امہ جان مر گئی ہوں ہوں کر کے چرپائی کیا کہ کھڑا ہو کے رو رہے ایک دن یاد کیا دو دن یاد کیا تیسری دن یاد کیا چوتھے دل تو کہا امی اببو کہاں چلے گئے ہاں ہاں باپ یاد آئے گا دس محرم الحرام کو تسلہ پکڑ لے گا کسی ہاتھ میں پکڑ لے گا قبریستان چلا جائے گا رب اکبر کی قسم ہے جس دل نواز ہے رسول شہید ہوا تیرے میرے شہر کے قبریستان کے بار ملہ لگا ہوتا ہے اتنی دنیا بے وفا زمیل کی بٹ بٹی بھی پیسوں سے بیچتی ہے یہ تسلہ گروا رہا ہے یہ پھولوں کی پتیاں ڈار رہا ہے قبر پہ جاڑو دے رہا ہے قبر کو سوار کر پانی کا چھیتہ ڈال کے آ رہا ہے اے تجھے کیا پتا جب بیٹا ماں باپ کی قبر سے آتا ہے امہ رو رو کے کہتی ہے اببہ رو رو کے کہتا ہے اے ظالم ایک سال کے بعد آیا پھر بی بے وفائی کر کے چلا گیا تجھے کیا پتا مجھے گلاب کی پتیوں کی ضرورت نہیں تھی مجھے قرآن کی پتیوں کی ضرورت تھی تُنہیں جاڑو دے کے قبر کا اوپر صاف کر دیا سورہ اخلاص پڑھنا تیرا کام تھا قبر کے اندر کو صاف کر دینا میرے خدا کا کام تھا قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی آیت کو چھوٹی نہ سمجھنا یوں نہ سمجھوں اتنی سی آیت ہے اللہ اکبر خیر پٹا موالی کے لوگوں میں ہی سعادت ہے اللہ غنی اس جلسے کے بارے میں سنا کرتا تھا میں کوئی نخرے لے کے نہیں آیا میں نخرے کیوں کروں آج روح نکل جائے رب اکبر کی قسم ہے کوئی مجھے اپنے گھر میں ایک رات بھی برداز نہیں کرے گا تمہاری تو کیا بات ہے سگی بیوی مو چھپا چھپا کے روئے گی سگی اولاد کہے گی اببا جی کا جنازہ اٹھاؤ دوستوں نے دکانوں پر جانا ہے رب اکبر کی قسم ہے اس بے وفا دنیا سے جینا لگانا خدا کا قرآن کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلِ وَلَا آخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَوْا فَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلَهَا قرآنِ کریم کو چھوٹی سی چھوٹی آیت ہو چھوٹی سی چھوٹی سورہ ہو قرآنِ کریم کو اہمیت دینا رب اکبر کی قسم ہے آؤ تمہیں بتاؤ غزوہ طبو کا موقع ہے امام الانبیاء محبوب کی بریاء جنابِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم طبو کے میدان میں نبی کے سارے شعبہ موجود ہے طبو کے اندر لڑائی کی تیاری کی جار رہی ہے جہاد کی تیاری کی جار رہی ہے مدینے کی طرح میرے نبی نظر اٹھا کے دیکھا جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا حضورِ اکرم کے سامنے آ گیا رحمتِ دو عالم نے میت کا چیرہ دیکھا مشکرانے لگے آپ نے فرما یہ تو میرے معاویہ بن معاویہ لیسی کا جنازہ ہے اتنے میں جبرئیر علیہ السلام آکے کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے کملی والے میں بھی آیا ادھر فرشتہ کہنے لگا میں بھی آیا دوسرا کہنے لگا میں بھی آیا حضور نے فرمایا کتنے فرشتے آئے ہیں کہ اتنے مقدروں والا شعب بھی آئے ہیں قرآنِ کریم سے محبت کیا کرتا تھا آج میں جبرئیر علیہ السلام کے ساتھ اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آسمان سے ڈیڑھ لاکھ فرشتہ آیا ہوا ہے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا شہابہ اکرام عرض وان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جنازہ پڑھ لیا اتنے میں ہوا میں جنازہ اڑا مدینہ کی طرف چلا گیا رحمتِ دعالم نے ارساد فرمایا وہوا میں دیکھ رہوں فرشتے اس کی تدفیل کا انتظام کر رہے ہیں شہابہ کی آنکھوں میں آنشو آگئے کملی والے اتنے مقدر کیسے جاگ گئے اتنے باغت کیسے جاگ گئے کونسا عمل کیا کرتا تھا تحجد گزار تھا پورا پورا قرآن پاک ایک رکت میں پڑھ جایا کرتا تھا صبح و شام قرآن کا ختم کیا کرتا تھا ارساد فرمایا مدنی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مجھے جبرائیل بتا کے گیا قرآنِ قریم میں ایک چھوٹی صورت ہے جسے صور اخلاص کہتے ہیں میرے ساتھ مل کے سارے پڑھ لو قل ہوا اللہ آہد اس صورت کو جب زمیل پہ پڑھا کرتا تھا اس کی تلاوت کو سن کے اللہ کا عرش بھی جھوم جایا کرتا تھا اتنا پڑھنا اس کا پسند آیا جب اس کا جنازہ اٹھا میرے ساتھ ڈیڑھ لاکھ فرشتہ جنازے میں ساملونے کے لئے اللہ نے بھیج دیا جبرائیل علیہ السلام عدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ کے قدموں میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نو بیٹھے تھے جبرائیل علیہ السلام کی نظر پڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کملی والے آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا آپ کا ابو ذر رہنا حضور نے فرمایا جی جبرائیل یہ میرا ابو ذر ہے لیکن تو بتلا تو اسے کیسے پہچانتا ہے تو اس کا رشتہ دار نہیں اس کا یار نہیں اے جبرائیل یہ تو میرا دیوانہ میرا صحابی ہے لیکن تو اسے کیسے جانتا ہے اب سنو سنو خیر پٹا موالی میں اکیس جلسے میں آنے والے مسلمان وہ اسلام کا درد رکھنے والو جبرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے عرض کرنے لگے کملی والے زمین والے اسے اتنا نہیں جانتے جتنا حسمان والے اسے جانتے ہیں امام الانبیاء محبوبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا آسوان والے اسے کیسے کیسے جانتے ہیں کوئی دو چیزیں ہیں پروردگار عالم کے دربار میں اس کے دو عملوں نے اسے بلند کر دیا ایک تو اس نے اپنے اندر سے میں کو ختم کر لیا اجد و الکساری کا دامل پکڑ لیا اس کے اندر جی حضور یہ میں کوئی نہیں اور دوسرا قرآن کریم کی سورہ اخلاص کو بڑی کسرت سے پڑتا ہے جب یہ تلاوت کرتا ہے اللہ پاک آسمان کے فرشتوں سمیں ساری جنت کی ہوروں کو اس کی تلاوت سناتا ہے تو میرے عزیزو وظیفہ پڑ لیا کرو صبح کرو شام کرو یہ تو ہر انپڑ کو آوے گی یہ تو میرے عزیزو جنہوں نے قرآن پاک ناظرے پڑا یہ جنہوں نے قرآن پاک ناظرے نہ پڑا یہ تو ان لوگوں کو بھی سورت آئے گی صبح و شام کمہ سے کم سو مرتبہ وظیفہ کر لو دیکھنا پھر گھر میں برکت کیسے آئے گی خیر کیسے آئے گی کرم کے دروازے کیسے کھولیں گے عزق کی بندش کیسے دور ہوگی ہم تو نادان لوگ ہیں ہماری بدبختی ہے ہماری قسمت کا پیڑا غرق ہو گیا اللہ اکبر اوئے لوگو اپنے گھروں کے دروازے پہ گھوڑوں کی خوریاں لگاتے ہو کالے رنگ کے پراندے اپنی گاڑیوں پہ ٹانگتے ہو تمہیں کشنے کہہ دیا اس سے بد نظر سے بچو گے رب زلجلال کی قسم ہے معوضہ تیل پڑھ لیا کر سورہ اخلاص پڑھ لیا کر سورہ فلق پڑھ لیا کر سورہ ناس پڑھ لیا کر اپنے اور اپنے گھر پہ پھوک مار لیا کر قرآن کریم کی ان آیتوں کا پڑھنا تیرا کام ہے اور تیرے گھر اور خاندان کی فاظت کا کام کرنا میں خدا کا کہاں میں آج جن بچوں نے قرآن پاکستان میں سے اب اللہ اکبر سال دو سال لگا کے پڑھا آج دستار بندی ہو یا کل دستار بندی ہوگی دیکھنا کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے کسی کو کبٹی میں انام ملتا ہے کسی کو کھیتی باڑی میں انام ملتا ہے کسی کو گھڑ سواری میں انام ملتا ہے کسی کو بیل گاڑی کی دوڑ میں انام ملتا ہے کتنے مقدروں والے لوگ ہیں جل کے بچوں کے سروں پہ قرآن کی تستار سجے گی اللہ کے واسطے معزز والدین سے عرض کرتا ہوں صرف بچوں کو حافظ بنا کے موٹر سیکل مکانک نہ بنا دینا پرچول کی دکان پہ کھڑا نہ کر دینا اپنے خاندان میں اپنے بچوں میں قرآن کے لئے کھڑا کر دو اللہ کے دین کا محافظ بنا دو اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے کھڑا کر دو رب اکبر کی قسم ہے میوے قبر میں اللہ پہنچائے گا حضرت خاجہ دوست محمد صاحب پریشی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر چھن سال کی عمر ہے اللہ غنی اببا جان نے ہاتھ پکڑ لیا اڈبیل مدرسہ میں داخل کرانے چلے گئے امہ کہنے لگی ابھی تو پراتھے کھانے کے دین ہے گھر کے مکھن لسی کھانے کے دین ہے ابھی کچھ عرصہ تھیر جاؤ خاجہ دوست محمد پریشی رحمت اللہ علیہ کی اببا نے باں پکڑ لی گھر کی چوکٹ پار کروایا کہ اپنے آسوں کو ساف کر لے اپنے دل کو سکون دے لے اللہ اکبر تجھے کیا پتا جب یہ قرآن کا وارث بن گیا نبی کے مسلح ممبر کا وارث بن گیا تو رہے یا نہ رہے میں مر جاؤں یا زلدہ رہوں اگر تو میں مر گئے جب مسلح پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑے گا اس کی بارے اللہ تیری میری قبر میں پہنچائے گا اور یاد رکھنا دے تو ایک توفہ اللہ کے قرآن کے لیے حضر خاجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ کو اببا جان مدرسے میں لے گئے اللہ غنی استاد کہنے لگے میاں با سن لے روٹی پانی کا انتظام کوئی نہیں یہاں قرآن کی تعلیم ملے گی معزیز قلبہ اگرام سے گزارش کروں گا خدا کے پاس دے مدرسو کہ میرے عزیزو اس چیز میں نہ پرکھا کرو کتنے دن گوش پکے گا کتنے دن دال پکے گی کتنے دن لوٹی پکے گی وہاں بیٹھ کر پڑھانے والوں کے سینوں میں جھاکے دیکھا کرو اس کے دل میں اسلام کا کتنا درد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے جاری ہونے والا فیض اس کے دل کے اندر سینے میں کتنا جمع ہوا ہے یقین جانو اگر یہ فیض والا سینہ تیرے سینے کے ساتھ مل گیا اور یہ فیض تیرے سینے کے اندر آ گیا تیرا رب اکبر کی قصہ میٹریکٹ گمبت خضرہ کے ساتھ تیرا کنیکشن جڑ جائے گا خاجہ صاحب ابا سن لیجئے یا روٹی کا التغام کوئی نہیں پڑھائی آلہ سے آلہ ملے گی ابا بھی ابا جان تھے اپنے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ کے مو موڑ کے کھڑے ہو گئے استاد سے کہنے لگے اگر روٹی کھلانی ہوتی گھر کے اندر کمی نہیں تھی آپ اسے قرآن پڑھائیے رہی روٹی کا معاملہ رزق اللہ نے کھیتی میں نہیں رکھا رزق اللہ نے دکانوں میں نہیں رکھا رزق اللہ نے مدرسے میں رکھا بلکہ رزق تو اللہ پاک نے مٹھی میں اپنے آسمانوں میں رکھ رکھا ہے اللہ اکبر قرآن آپ پڑھائیے جس کا قرآن پڑھے گا روٹی کا انتظام وہ پروردگار عالم کر دے گا ابباجان چھوڑ کے چلے گئے نہ کوئی ٹیلی فون تھا نہ موبائل کا کوئی سسٹم تھا ابباجان چھوڑ کے چلے گئے چھٹی کا وقت ہوا مولانا عبداللہ اسے صاحب آپ میرے باپ بجاؤ اللہ غنی بڑوں میں ہو یقین جانو اب تو مداری اس کے اندر بہاریں بہاریں ہیں آج سے میرے عزیز ہو تیس چونتیس سال بلکہ چھتیس سال پہلے والا دور مجھے یاد آتا ہے جب شام کے وقت بالٹی ہاتھ میں ہوا کرتی تھی تسلیحات میں ہوا کرتی تھی دینے والے بھی بڑے دردے دل سے دیا کرتے تھے رب اکبر کی قسم ہے قرآن کے مہمانوں کے لیے دینے والیاں وہ ذکر کر کے پکایا کرتی تھی قرآن کے مہمانوں کے دینے والے کا گھر کے بار انتظار کیا کرتی تھی سگا بچہ رویا کرتا تھا اما پہلے مجھے دے کا کرتی تھی نہ پہلے قرآن کا مہمان لے کے جائے گا جب بچے کی بالٹی کے اندر سالن ڈالا کی جاتا تھا تسلیح میں روٹی رکھا کرتی تھی پھر اما کی آنکھ میں آس ہاتے تھے اپنے پنلہ کھول کے چوننی اٹھنی ہاتھ میں پیسہ دے کے کہتی تھی پترہ میرے لئی دعا کریں اس ستر سال کی بڑھیا کو بھی یقین تھا اس نن میں کا ہاتھ اٹھ جائے گا دنیا آخرت کا میرا قحم بن جائے گا حضر خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن بچوں کے مقدر میں روٹی تھی جن کا لکھا ہوا تھا مل گئی میں مدرسے کی دیوار پہ بیٹھ کے دائیں بھائیں جھاکنے لگ گیا اببہ کوئی نہیں امہ کوئی نہیں روٹی لائے بچہ تھا بھوک نے جرہ اور زور لگایا اللہ اکبر پیٹ کا درد میری آنکھوں میں آ گیا میں رونے لگا میری ہوں ہوں کی آواز سن کے سامنے والے گھر کا پردہ اٹھا ایک بڑھیا آئی میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی پترہ کیوں روہ رہا ہے میں نے کہا امہ کوئی نہیں جو روٹی پکائے اببہ کوئی نہیں لاکے دے قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ گئے اور یوں کہہ گئے روٹی کا ارتضام اللہ کرے گا اللہ کیسے کرے گا امہ نے سینے سے لگایا تھنڈہوں کا برا ماتھے پہ پیار کر کے کہنے لگی آج میری دعا قبول ہو گئی تجھے تیرے پاس ماں کا پیار کوئی نہیں میرے پاس اولاد کا پیار کوئی نہیں شوہر میرا فوت ہو گیا بچی بچے کی امید نہیں لیکن آج سجدے میں پڑھ کے رہوں گی آج اتیات میں بیٹھ کے آنسو بہاؤں گی تجھے ماں کا پیار مل گیا مجھے بیٹے کا پیار مل گیا قرآن پڑھنا تیرا کام ہے چھپتی کے وقت تازی روٹی پکا کر تیرے آگے رکھ دینا میرا کہا میں خاجہ صاحب فرماتے ہیں امہ روزانہ چھٹی کے وقت روٹی لے آیا کرتی دو روٹیاں پکاتی اللہ غنی ایک میں کھا لیتا ایک امہ کھا لیتی ان دو روٹیوں سے مجھے یاد آ گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمار رہے ہیں ایک بڑھیا سامنے آکے کھڑی ہو گئی نبوت نے آنکھوں میں بڑھیا کے ماں کا پیار دیکھا خطبہ چھوڑ دیا ممبر چھوڑ دیا چل کے بڑھیا کے پاس آئے امہ کیا بہت ہے امہ کہنے لگی بیٹے جب سے تیرا کلمہ پڑا تیرے لائے ہوئے دیل کو قبول کیا کوئی دن ایسا نہیں گیا جب آکھیں تیرا دیدار نہ کرتی ہوں آج آتے بڑی مشکل ہوئی ہے آج آتے میرے گھجڑوں نے جواب دے دیا میری ٹانگوں نے جواب دے دیا جسم میں میرے جان کوئی نہیں اور میرے بچے میں کیسے کروں تیرے دیدار بھی نہ رہ نہ سکتی اللہ اکبر اندازہ لگا ان کی وفا کا اندازہ لگا اپنی جفا کا اندازہ لگا ان کے پیار بھر آنسوں کا اور اندازہ لگا اپنی زد کا اللہ غنی تجھے کبھی رونا نہ آیا اس نبی کی شال کے کیا کہنے جو آخری وقت امت کے لئے رو رو کے چلا گیا اللہ اکبر جس کے آنسوں کو اللہ نے زمین پہ گرنے نہ دیا جس کا آنسوں آگ سے نکلتا جبرائیل آکے پر بچھا لیتا جس کے آنسوں کو لے کر اللہ کریم عرشم اللہ پر آنسوں کی قدر لگاتا یہ آنسوں تیرے میرے لئے گیرا تیری میری اولاد کے لئے گیرا تیرے میرے رشتہ داروں کے لئے گیرا قیامت تک کلمہ پڑھنے وحلوں کے لئے گیرا اندازہ لگا حضور کی محبت کا فرمانے لگے امہ جان بس کر آج کے بعد تو نہ آئی ہو مجھے اپنے گھر کا پتہ بتلا دے روزانہ کر میں تجھے اپنا دیدار کرا کے چلا جایا کروں گا شاہ بھا اکرام کہتے خاص جمعہ کا دن ہوتا گرمی ہوتی تپتی دھوپ ہوتی اپنے جوتے مبارک اٹھاتے ابو بکر آج جو عورتے کملی والے گرمی بڑی ہے آپ فرماتے تو ابو بکر گرمی کو دیکھ رہا ہے میں ماں سے کیا ہوا وعدہ دیکھ رہا ہوں تُو نے بھی تو بچپن میں ماں سے وعدے کیوں ہوں گے آپ نے میں نے بھی تو اپے سے وعدے کیوں ہوں گے اپا بس چار دل کی بات ہے میرا کام لگ جائے تجھے بٹھا کے روٹی کھلاؤں گا امہ جان میرا کام لگ جائے میں کندوں پہ بٹھا کے حج کراؤں گا جب یہ بیٹا کسی کام کے قابل ہو جاتا ہے تو ابا اس کی طرف درد بری آنکھ سے دیکھتا ہے بیٹا دبکہ مار کے کہتا ہے ابا جان خانسی کا شربت دوا سمجھ کے پیا کر روح افضا سمجھ کے نہ پیا کر تیرے بچے کی حرام کی کمائی نہیں رب اکبر کی قسم ہے خیر پٹھا موالی کے غیور اساز اکرام درد رکھنے والے مسلمانوں لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی میرے گا جب پچاس روپے مانگنے پر بیٹا باپ کو جھڑکی دینے لگے سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آگئی ہے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی جب بیٹے کے کمرے میں جانے کے لیے ماں کو بہو سے اجازت لینی پڑے اور اللہ اکبر بہو یہ کہہ کے ماں کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دے اممہ جان دروازہ نہ بجا تیرے شور سے میرے تیرے شور سے میرے گھر والے کی نیند خراب ہوتی ہے سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آگئی ہے شاہ و اکرام کہتے ہیں کملی والے فرمایا کرتے ہیں ابو بکر و عمر تم تو دھوب کو دیکھ رہے ہو میں اممہ سے کیا ہوا وعدہ دے دیکھ رہا ہوں آپ اس بڑیا کے گھر چلے جاتے ہیں پردہ ہٹاتے ہیں اندر تشریف لے جاتے ہیں زیطول کے تیل میں قطو پکائے ہوتے ہیں حضور کے سامنے رکھتی رحمت والے نبی بیٹھ جایا کرتے ہیں ٹکڑا توڑ کے لکمہ بنا کے ہاتھ میں دیا کرتی ہیں رحمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹکڑے لکمے کو شوربے میں بھی گھو کے موں میں ڈالا کرتے تھے حضور فرماتے ابھی میں دانتوں کے نیچے چباتا نہ تھا بڑیا کی آنکھ میں آنسو آتے رو کے کہتی بیٹے دعوت کیسی ہے اللہ اکبر نبوت کا چلتے چلتے مرک جایا کرتا تھا بلکہ آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے فرمایا کرتے اممہ بار بار نہ پوچھا کر تو پوچھتی ہے تو مجھے میری ماں ہم نہ یاد آ جاتی ہے تم بھی کبھی مرے ہو کو یاد کر لیا کرو ہر سال بیٹی کی سالگیرہ کرتے ہو ہر سال بیٹی کی سالگیرہ کرتے ہو فلاور ڈے مناتے ہو ویلنٹائن ڈے مناتے ہو اے کبھی ماں باپ کا محبت برا دن بھی منا لیا کرو آج کا دن تھا گھر میں جنازہ پڑا ہوا تھا اممہ کفر سے مو نکال کے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بیٹے میں نے تجھے پیٹ میں نہ چھوڑا اور میرے بچے میں نے دھائی سال کی زندگی میں تیرے لوتڑے پوتڑے دھوکے تیری گندگی میں تجھے نہ چھوڑا دیکھنا قبر میں پچانے کے بعد مجھے چھوڑ نہ جانا بھول نہ جانا اور نہ رو جب تم ہوں کر کے میرا چہرہ دیکھ کے روتا ہے میرے بس میں نہیں ہے میرے بچے اگر میرے بس میں ہوتا تو کفل سے مار آ کر تجھے گلے سے لگا کے چھوڑ کر آ لے قدر کر لینا ماں باپ کی ورنہ یہ وہ میوے ہیں مارکین سے غائب ہوگے دھوڑتے پھر ہوگے دکے کھاؤگے کوئی محبت کے ساتھ گلے لگانے والا کوئی نہ ہوگا خواجہ دوست محمد صاحب کو ریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے روزہ نہ بیٹھ جایا کرتا اما روٹی لے کے آتی ایک مجھے کھلاتی ایک میں کھا لیتا اس ماں کے پیار نے اس ماں کے پیار کو بھولا دیا ماں تو ماں ہے کہ جیس دین میرے قرآن پاک ختم ہونا تھا آخری سبق تھا بڑا دلل چایا سب سے پہلے جا کے خوش خبری سناوں گا تیری روٹی کام آگئی تیری روٹی کھا کہ تیرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا فرمانے لگے جب میں قرآن پاک کا آخری سبق پڑھ کے ننگے پیر دوڑا میں نے ایک مدرسے سے باہر نکل کے دیکھا سامنے بڑیا کے مکان پہ دروازے پہ کچھ آدمی کھڑے ہیں میں نے کہا یہ رش کیوں لگا ہوا ہے لوگ کہنے لگے جو تجھے روٹی پکا پکا کی دیا کرتی تھی آج صبح اس کا التقال ہو گیا ہے خاجہ صاحب کہتے ہیں میں روتا مدرسے آ گیا ہائے بدنصیبی آج مجھے دیکھی نہ سکی جل قیامت کی دل تو دیکھے گی جب اس کے سر پہ تاج ہوگا میری ماں کے سر پہ تاج ہوگا اللہ اکبر شام کو جنازہ اٹھا خاجہ فرماتے ہیں میں بھی روتا روتا پچھے چلا گیا واپس آیا دل کی دنیا اجڑ گئی دنیا اجڑ گئی تھی پوچھو پوچھو علماء باپ ان اولاد سے جل کے ماں باپ انہیں چھوڑ کے چلے گئے رب اکبر کی قسم ہے کنڈیاں لگانے والی تو گھر میں بڑی نظر آئیں گی لیکن اولاد کی انتظار میں رات گئے تک دروازے پہ بیٹھنے والی کو ہی نظر نہیں آئے گی فرمانے لگے یہ غم لے کے میں سو گیا صبح فجر کی نماز کے بعد محلے میں ایک آدمی شور کر رہا تھا اوہ لوگوں کل جس بڑیہ عورت کا التقال ہوا پروردگار عالم نے اس کی بخش فرما دی میں بھی دوڑا دوڑا مدرسے سے باہر گیا میں نے کہا میاں کیا بات ہے تجھے الہام آ گیا تجھے القا ہو گیا کیا بات تجھے کس نے بتلایا اس بڑیہ کی اللہ نے مقبرت فرما دی کہ لگا میں بھی کل اس جنازے میں شامل تھا بڑیہ کو تفنانے کے بعد جبرات کو بستر پہ سویا اللہ اکبر خواب میں یہ بڑیہ مجھے نظر آئی جنت کی ریشمی پوشاک پہننی ہوئی ہے جنت کے اندر محل کے اندر اللہ اکبر دخت پہ بیٹھی گوتکیا لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھی ہے میں نے کہا کیا بنی کون سامل تیرے کام آ گیا روزہ حد زکاة تیرے کام آ گیا کہ لگی اب یہ نیکی والا ریجسٹر ابھی تو کھولا ہی نہیں ہے کہ پھر جنت کا دروازہ کیسے کھل گیا کہ جا جا دنیا والوں کو جا کے بتلا دینا خیر پٹا موالی کے لوگوں کو جا کے بتلا دینا اپنے آٹھے میں سے ایک پیڑا مدرس ہے کہ تالی بلموں کے لئے رکھ دیا کرو اپنی روٹیوں کے چنگیر میں سے دو روٹیاں تالی بلموں کے لئے نکال دیا کرو رب زلجلال کی قسم ہے پروردگار عالم نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اللہ اکبر نیکی کا پتہ نہیں کونسی کام آئی چرک اتنا بتایا گیا تو قرآن پڑھنے والوں کے لئے ایک روٹی کا انتظام کیا کرتی تھی اس کے صدقے سے اللہ نے تیرے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو محف فرما دیا یا ایوہاللہ دین آمانو لا تبطلو صدقاتکم بلمنی والازاہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی نیکیوں کو جتلا جتلا کر اپنے صدقات اور خیرات کو جتلا جتلا کے مت ضائع کر دیا کرو میں نے مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیا میں نے طالب علموں کے لئے دو ہزار روپیہ دے دیا میں نے گندم کی دو بوریاں دے دی مولی صاحب گندم ختم ہوگی کے باقی یہ دو بوریاں تھے میں نے دی تھی باقی پتہ نہیں کتنوں نے دی ہوں گی سب اجنیاتی مدرسے کا نظام کا رب اکبر کی قسم ہے پڑھانے والا بن جا پڑھنے والا بن جا محبت کرنے والا بن جا تعامل کرنے والا بن جا پانچ با انگلی اٹھانے والا نہ بننا جیسے آٹے میں نمک نظر نہیں آتا دنیا کے اندر تیرا نام و نشان بھی ایسے نظر نہیں آئے گا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَدَا کبھی ناجت لانا بلکہ اگر تمہارا پیسہ مدرسے کے کام آ گیا مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کام آ گیا میری بات ذرا توجہ سے سننا اپنے گھر چلے جایا کرو مسلح بچھا کے سجدے میں پڑ جایا کرو کسی کا پیسہ تھانے پہ لگ رہے کسی کا پیسہ اسپتال پہ لگ رہے کسی کا پیسہ بیماری پہ لگ رہے الہی میں دنیا میں کتنے مقدروں والا میری حلال کی کمائی تیرے قرآن کی خدمت کے لیے کہاں مارا ہی ہے ایسا عادت بزور بازو نیس یہ کسی کی طاقت کا کمان نہیں مدینے والے کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے خدا کے کرم کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے اللہ پاک فرماتا ہے اللہ اکبر جب ہم کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے نیکی کی سمجھ بوجتہ فرما دیا کرتے ہیں آؤ تمہیں میرے عزیزو ایسے صدقات اور خیرات کے بارے میں بتلاوں فجر کی نماز کے بعد امام الانبیاء مدری قریب صلی اللہ علیہ وسلم شہابہ کی ترمو موڑ کے بیٹھ گئے کوئی بہر سے آنے والا کوئی مسئلہ پوچھنے والا کوئی خواب کی تعبیر پوچھنے والا یا آج فجر کی نماز میں کوئی نہ آیا اس کے حالت پوچھے بھئی کیوں نہیں آیا میرا نبی فجر اور اثر کی نماز کے بعد نمازیوں کی ترمو کر کے بیٹھا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد میرا نبی موڑ کے بیٹھا آپ نے سارے صحابہ پہ نظر ڈالی دریائے کرم جوش میں آیا نبوت والی زبان سے اعلان ہوا آج کون آدمی ہے فجر کی نماز سے پہلے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی آیادت کر کے آ گیا یہ باتیں میرے نبی اس لئے پوچھ رہے ہیں پتہ تھا ایک دور ایسا آئے گا سگا بھائی بھائی کی بیماری کا سل کے اپنا موبائل نمبر بھد کر دے گا بھائی آ کر اپنا چیرہ نیچے جھکا کے کہے گا ڈاکٹروں نے یہ مرض بتلا دیا بھائی بتا کیا کروں اللہ اکبر بھائی کو سینے سے لگانے سے پہلے بیوی کی طرف دیکھے گا بیوی اشارہ کر دے گی بھائی کہے گا میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اگر ایسے جملے زبان پر آنے لگے سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اے کمیر ہے اے غریب ہے یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے ایک کو بیٹے بیٹے دے دی ہے دوسرے کو بیٹیاں بیٹیاں دے دی یہ اللہ کی تقسیم ہے ایک کے گھر میں تھنڈی مشین گرمی میں ایسی چل رہا ہے اور دوسرے کے پاس ہاتھ والا پنکھا نہیں ہے ایسے لوگوں کا احساس کر لیا کر قبر کی اللہ کریم زندگی تہلی آسان کر دے گا رشتے والوں سے کہہ رہا ہے میرے بچے کا رشتہ تلاز کرو بور تو نہیں ہو رہے پکی بات رشتے والوں سے کہہ رہا ہے میرے بچے کا رشتہ تلاز کرو رشتے والے نے کہہ دیا بھائی کی بچیاں تیرے دیوار کے پیچھے ہیں ان کا رشتہ لے لے کہتا میرے میار کی نہیں میرے میار کی نہیں ہے اللہ غنی ہاں ہاں میں ان کا احساس محرومی دور کر دوں گا اس کو کو رشتہ دیکھ لے برات کی روٹی کا خرچہ میں کروں گا زیور میں دے دوں گا جہیز چنیوٹ کا فنیچر دے دوں گا اور یہ احساس محرومی نہیں ہے یہ مظلوم اور غریب بھائی کی بیٹی کے آنسو صاحب کرنے کا طریقہ نہیں ہے اگر غریب بھائی کی بیٹی کے آنسو کو اپنے دامن میں لینا چاہتا ہے چھپکے سے بھائی کے گھر میں چلا جا اس بھائی کو غمزدہ بھائی کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے کرتے کے دامن سے اس کے آنسو صاحب کر اس کی بیٹی یعنی اپنی بھتی جی کے ہاتھ پی لے کر کے بہو بنا کے لیا دنیا والے راضی ہو نراز ہو لیکن رب اکبر کی قسم ہے تیرے اس عمل سے روزے میں مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے عرشوں پہ میرا خدا راضی ہو جائے گا لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی میں نے کہا آؤ لوگو جھلک تمہیں بتلا دوں سگی بہن امیر بھائی کے دروازے پہ آکے کھڑی ہو اور کہے بھائی لوگوں کے کپڑے سی سی کے چھے نمبر کی اینک لگ گئی او بھائی میرے ہاتھوں میں راشہ آ گیا اببا مر گیا خدا بھلا کرے رات کے اندیرے میں چپکے سے سفید کاغت پر انگوٹھے لگا کر اپنی زندگی کا سارا جیون تمہارے نام کر کے چلا گیا ہمارا اببا کو خیال نہیں آیا لیکن خبردار ہماری زبان پہ شکوانی آئے گا تو یہ کیا پتا جب ہمارے گھر میں مسلح بچھتا ہے اولاد باد میں یاد آتی ہے شوہر کا گروبار باد میں یاد آتا ہے اپنی بیماری سے صحت کے ایام باد میں یاد آتے ہیں جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں آنسو نکلتا ہے ماں باپ کی چربائی سامنے آتی ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ہم روکے دعا کرتی ہیں اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفیت فرما خیر پوٹا موالی کے غیور مسلمانوں میں یہ جملہ دیکھیں جاؤں گا میری بات کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا بچے باپ کے مرنے کے بعد لڑکے جداد کے وارث ہوتے ہیں بیٹیاں باپ کی چربائی کی وارث ہوتی ہیں اور آج اگلی بات آپ کے سامنے عرض کر کے جاؤں گا او جوانوں جل کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوگئی جل کے پاس بچے ہی بچے ہیں بچیاں کوئی نہیں چولی پھیلا پھیلا کے مانگو سجدے میں جا جا کے مانگو اگر تیرے گھر کے اندر بچی آگئی رب اکبر کی قسم ہے دائی چہرہ نہیں دیکھے گی ابی جان ابھی چہرہ نہیں دیکھے گی شگا ابا چہرہ نہ دیکھے گا بچی کے آنے پر فرشتہ تیرے گھر کی چوکٹ پیا کے کھڑا ہو جائے گا اور بچی کے ماں باپ کو کہے گا مبارک ہو بیٹی کے آنے پر اللہ کا سلام آیا روزانور سے حضور کی مبارک مہد آگئی ہے اور اگلی بات کہہ کے جاؤں گا اگر تیرے گھر کے اندر بچی آگئی تیرے گھر کی نصوت ہے سیدہ آئیشہ کے حجرے سے ویڑے سیدہ آئیشہ کے حجرے کے اور امہ خدیجہ تلکبرہ کے ویڑے سے ہو جائے گی تجھے کیا پتا اگر بچیاں نہوست ہوتی اپنے پیغمبر کے گلشر میں اللہ چار کا لیے نہ کھلاتا لوگ پوچھتے ہیں مولی صاحب قیامت کب آئے گی اللہ اکبر ماں جائے سمجھتے ہو ماں جائے اور ماں جائی بہن بھائی لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی میں نے کہا ماں جائے کے دروازے پر ماں جائی آ جائے اللہ اکبر اور ماں جائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے لوگ اپنے بیویوں کا ہاتھ استعمال کرے اور کہلے تو اپنے ہاتھ سے دے دے اور یہ زکاة کے پیسے صدقے کے پیسے اللہ اکبر بابیاں پیسے دیتے ہوئے تان نہ دیں ہمارے پاس یہی ہے اب کسی اور کا دروازہ تلاز کرنا ماں جائی کو زکاة لیتے رونا آ جائے سمجھو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے میں تمہیں نہیں کیا سکتا ہوں میرے پاس زور کوئی نہیں میرے پاس طاقت کوئی نہیں میرے پاس پاکستان کے قوانین کا کوئی ایسا قانون نہیں میرے پاس سوٹی کوئی نہیں میرے پاس پستول کوئی نہیں کہ میں آپ کو ڈنڈے کے زور پہ مناؤں لیکن میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں نماز ایک گھنٹے کا دین ہے روزہ ایک مہینے کا دین ہے زکاة ایک منٹ کا دین ہے حج پانچ دل کا دین ہے گیارہ مہینے کا دین سیکھو لوگوں کے غموں کو اپنے جھولی میں لینا سیکھو لوگوں کے آنسوں کو ساف کرنا سیکھو بھائی کی مجبوری کو اپنے گلے سے لگانا سیکھو روتی بہنوں کے چہرے پہ مسکرات کرنا سیکھو اللہ کی قسم جو روتا ہوئے کو جو کسی روتے ہوئے کو ہسا کے چلا گیا اللہ کریم قبر کے اندر ایسا ہسائے گا کہ دنیا کے سارے غم قبر کے اندر آتے ہی بھول جائے گا آؤ جرہ آپ کو سیدہ حلیمہ کے ویڑے میں لے چلوں جا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں تھے اللہ اکبر اور بائی شیمہ حضور کی دوسر شریک بین روزانہ ہاتھ جوڑا کرتی تھی اور کا کرتی تھی امام ایک دن سونا ویڑ میری گود میں دے دے تاکہ میں بھی اپنی سہلیوں کو جا کے اپنا ویڑ دکھاؤں گی وہ روزانہ اپنے اپنے ویڑ دکھا کر میری خالی گود کو تنہ دیتی ہے ایک دن مائشیمہ شام کے وقت کھڑی ہو گئی امام آج لے کے جاؤں گی آؤ تمہیں بحل کا مقام بتلا رہا ہوں مائشیمہ جا کے کھڑی ہو گئی امام جان نے ترس کھا کے گود پہ حضور علیہ السلام کو دے دیا بنو سعید کے ویڑے میں آئی اچھلتی کودتی پھدکتی پھر رہی ہے بنو سعید کے ویڑے میں جو سہے لیا اپنے ویروں کو گود میں لے کے کھیر رہی تھی رحمت دو عالم ہادی دو عالم کا چہرہ دیکھا اپنے اپنے ویروں کے چہروں پہ کپڑے ڈال کر گھروں کی طرف دھولنا شروع کر دیا شیمہ کہنے لگی روزانہ کہتی تھی ویر دکھا ویر دکھا آج میرا ویر دیکھے بغیر دوڑ رہی ہو ساری سیلیا کہنے لگی تجھے کیا پتا تیرا ویر جب اس بیڑے میں آیا اس کے ماتھے کی چمک نے سب کو حرال کر کے رکھ دیا اے شیمہ تجھے کیا پتا جب تیرا ویر آ گیا تو ہمارے ویروں کا کام ختم ہو گیا مائی شیمہ یہ کون سا ویر ہے آو میں تمہیں بتلا ہوں یہ کون سا ویر ہے علیف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا سا کہنے لگا ساقی بے سما آ گیا جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا خا کہنے لگا حبیبِ خدا آ گیا خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا زال کہنے لگا زخیرہِ کائنات آ گیا را کہنے لگا رحمتُ الالامین آ گیا زا کہنے لگا زمین و آسمان کا مہور پیکر آ گیا سین کہنے لگا سرورے کو نین آ گیا شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا زاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا توہ کہنے لگا طاہ کی صیرت والا آ گیا زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا غین کہنے لگا غلاموں کو ازادی دلوانے والا آ گیا فا کہنے لگا فخر تمنلہ کائنات آ گیا قاف کہنے لگا قاسم کوسر آ گیا قاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا میم کہنے لگا مزمی المدسر کی چادر والا آ گیا نون کہنے لگا نورانی ظلفوں والا آ گیا واو کہنے لگا وجہ تخلی کی کائنات آ گیا ہاں کہنے لگا ہدایت ورشت کا منبہ آ گیا یا کہنے لگا یسرم کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا مائشی ما حضور علیہ السلام کو بنو ساتھ کے ویڑے میں لے کے کود رہی ہے اور لوری دیتی کہہ رہی ہے یا ربی ابقی لانا محمدہ او میرے بھائیو بہنوں کو رولانے سے پہلے بہنوں کی گود بچپنہ کی آدھیں تازہ کر لیا کرو خدا کے واسطے غیرت کھا جاؤ اللہ کے واسطے مولانا آج منبر پر ایک اور بات کہہ کے جا رہا ہوں شادی ہو رہی ہے شادی حال سے بچی رخصت ہو رہی ہے پچاس پچاس ہزار کا شادی کا جوڑا پہنہ ہوا ہے بیس بیس ہزار روپے کا میک اپ کر کے جا رہی ہے لیکن جب شادی ہوتی ہے رخصتی کا وقت ہوتا ہے کبھی باپ کے گلے سے لگ کے رو رہی ہے کبھی بھائی کے سینے سے چمٹ کے کپڑے کپڑے پکڑ پکڑ کے رو رہی ہے میں بھی اس بچی کے قریب ہو گیا میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے تیرے دولے کی اچھی طرح خاطر توازہ نیکی کہنے لگی نہیں نہیں میں نے کہا کیا بات ہے براتیوں کو کھانا نہیں کھلایا کہ یہ بھی بات نہیں میں نے کہا پھر بتا جہز اچھا نہیں دیا کہنے لگی یہ بات نہیں میں نے کہا سننے میں کمی آئی نہیں بات کب میں نے کہا بتا کیا بات ہے کہ وہ منظر مجھے یاد آ گیا میری آنکھ میں رونا آ گیا اپنے آنسوں سے اپنی چنگار سے اپنے چیخو پکار سے میں اپنے بھائیوں کو اپنے ابے کو پتلانا چاہتی ہوں چار گھنٹے پہلے کا وہ وقت یاد کرو دو کاغذ اور دو ہزار رپیہ لے کے میرے سامنے آنکھے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بچی یہ دو ہزار رپیہ لے لے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیں میرے ابباجان میں نے گھر کی بہاروں کو چھوڑنے کے بارے میں نہ سوچا ابباجان میں نے یہ نہیں سوچا آج کے بعد مجھے چرپائی بھی بٹھائے گا یا جوتیوں میں بٹھا کی روٹی کھلائے گا ابباجان میں نے یہ نہ سوچا آج کے بعد گھر کے درواز ببا کے گھر پہ کے دروازے پر آنے کا موقع نہ ملے گا ابباجان میں نے کبھی یہ نہ سوچا اللہ اکبر خوشیاں ملیں گی یا غمی کے بادل میرے گھر پہ چھا جائیں گے ابباجان میں نے تیری سفید پگڑی کو دیکھا ابباجان میں نے تیری آنکھوں میں آنسوں کو دیکھا بھائیوں میں نے تمہارے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا رب اکبر کی قسم ہے تمہارے آسوں کا مون لگایا میں نے دو ہزار روپے لے کر اپنی زنگی کا فیصلہ کر دیا اب جاتوے رو رو کے بتلا رہی ہوں بہل کے اے سال کو بھول نہ جانا بیٹی کے پیار کو بھول نہ جانا اب پا جان سسرال سے آنے والی ہوا اگر تجھے یہ بتلا ہے کہ بیٹی کے گھر کے اندر پریشانی ہے اوہ میرے بھائیو مجھے پیسے نہ بیجنا مجھے آٹے کا تھیلا نہ بیجنا مجھے مہینے کا راشن نہ بیجنا اوہ میرے بھائیو جولی پھلا کے دعا کر دینا بہن کے لیے بھائی کی دموں سے دعا نکلے گی رب زلجلال کی قسم ہے بہن کا کھلے جا تھرے گا عرش عظیم کا مالک تیری بہن سے راضی ہو جائے گا کبھی تو اچھی سوچ سمجھ لیا کرو بڑے فخر سے کہتے ہو بہن میں آئیے آج تک میں نے کبھی بہن کا دروازہ چڑھا ہی کوئی نہیں بدنصیب ہے لے لو بہنوں کی دعائیں خدا پاک کی قسم اللہ کریم قبر کے اوپر وہ پتے اگا دے گا جب پتے ہلیں گے تو بہن کی دعائیں تمہیں یاد آئیں شیمہ لوریا دیتی ہے یا رب عبقی لنا محمد حضور علیہ السلام مکہ میں آئے جوان ہوئے شادی ہو گئی اعلان نبوت فرمایا حجرت کر کے مدینے چلے گئے حضرت شیمہ ان کی بھی شادی ہو گئی یہ حنین کے قبیلے میں بے آئی گئی شہابہ اکرام نے حنین پہ چڑھائی کی لوگوں کو قیدی بنا کے لائے اللہ اکبر سردارہ نے حنین اکٹھے ہوئے کین لگے چندہ اکٹھا کرو محمد کے غلاموں سے اپنے رشتہ دار چھڑا کے لاؤ ہر گھر کے دروازے پر دستک ہوئی چندہ دو کیا کرنا ہے وہ محمد عربی ہے نا اس کے یار ہمارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گئے ہیں ماہ شیمہ کا دروازہ بجا باہر آئی اللہ اکبر سادی سی عورت تھی کہہ لگی کیا بات ہے میرہ کیوں آئے ہو کہ وہ چڑھائی ہوئی تھی نا وہ مدینہ سے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہاں ہاں پھر کیا ہوا کہ وہ مارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گئے نا کہنے گے اچھا کہ پھر کچندہ اکٹھا کر رہے ہیں اس کا کیا کرو گے کہ جا کے ان کی خدمت میں دیں گے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لائیں گے سوچ میں پڑ گئی بچپن کی آدھیں پچپن میں تازہ ہو گئی کہنے گے وہ محمد وہ تو نہیں جس کو میری ماں یتیم سمجھ کے لائی تھی اور وہ تو نہیں جو ہمارے ویڑے میں کھیلا کرتا تھا کہنے گے شیمہ میں اتنا تو پتہ نہیں کہنے گے ویرو پھر ایک کام کرو چندہ لے جاؤ تمہاری مرضی لیکن اپنے ساتھ مجھے لے جاؤ اگر وہ میرا واقعی بائی نکلا نہ تو پھر ماں چندہ نہیں چلے گا بہن کی جھولی چلے گی قربان جاؤں بہنوں کو کتنے مان ہوا کرتے توڑنا نہ بہنوں کے مانوں کو علماء اکرام فرماتے آگیا کہ بی بی شیمہ جا رہی ہے سردارانے ہنیل پیچھے پیچھے دیہاتی عورت پہلی مردمہ شہر میں آئی اسے دیہات شہر کے محول کا کیا پتہ تھا مسجد نبی کی طرف قدم خود بخود اٹھتے آ رہے ہیں تم نے دیکھا ہوگا ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں چھٹیوں میں بہنے بھائیوں کے دروازے پہ آئیں گی نہ برگی کی خبر نہ بیک کی خبر نہ بچوں کی خبر آتے ہی بھائی کے سینے سے چمٹ جائیں گی روئیں گی کندے پہ پیار کریں گی مو چومیں گی اور کہیں گی اس وجہ سے نہیں چومری تو پیسے دے گا بلکہ اس وجہ سے چومریوں تیرے چہرے میں مجھے میرے باپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے ماشیمہ دیہاتی چال چل رہی ہے مسجد نبی کا وہ محول ہے اب یہ وہ دور نہیں ہے قرآن سنائے لوگ پتھروں کی بارس کریں اب تو وہ یہ دور ہے عمر جیسا جرنیل نبی کا چوکی دار بلکہ کھڑا ہوا ہے تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی ہیں مسجد نبی کے دروازے پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرا دے رہے رب اکبر کی قسم ہے عمر ابو بکر تیری چوکی داری کے کیا کہنے مسجد نبی کی چوکٹ پر بھی نظر آئے روزہ انور کی چوکٹ پر بھی قیامت کی صبح تک کھڑا کر دیا ہے یار ابو بکر تیری جولی میں میرا سر ہے ابو بکر سن لے رات تین ہے دشمن میرے پہرے دار تو من جا قیامت تک کے لئے دشمن تیرے پیدا ہوں گے روزہ انور میں اپنی گود میں سلا کے قیامت کی صبح تک تیری عزت کی پہرے داری کروں گا اور میں آپ لوگوں کو یہاں جملہ دیکھے جاتا ہوں خدارہ 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 نبی کے صحابہ پہ انگلی نہ اٹھانا رب زلجلال کی قسم ہے کوئی نبی کا داماد لگتا ہے کسی کا نبی داماد لگتا ہے نبی کی ذات پر نبی کے یاروں پہ انگلی نہ اٹھانا رب اکبر کی قسم ہے صدیق کی طرف انگلی اٹھاؤ گے اللہ اکبر داماد محمد الرسول اللہ نراز ہو جائے گا عائشہ کی طرف انگلی نہ اٹھانا پرورد گھار عالم نراز ہو جائے گا تیری بچی کا رشتہ فپی لے کے آئے گی تیری بچی کا رشتہ خالہ لے کے آئے گی محسی لے کے آئے گی محلے دار لے کے آئے گا واہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر تو کتنا مقدروں والا تیری بیٹی کا رشتہ عرش عظیم سے جبرائیل حضور کے گھر لے کے آیا ہے تھوڑی سے عائشہ کی سانس سنا دو ابھی تک الحمدللہ پر چینی آئی بس کرو چھے مائی بالکل یاد ہے انشاءاللہ میرا پہلا موقع ہے اور بڑا دور کا سفر کر کے میں آیا ہوں پہلے عائشہ کا پہلے ماں سن لو پھر بیٹی سن لو مجھے یاد کرا دے نا بھائی اللہ اکبر اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں چھوٹی سی عمر ہے میں جھولا جھول رہی ہوں میری اممہ آئی انگلیوں میں انگلییں ڈالی اور مجھے جھولے سے اتارا گھر کے کونے میں جا کے بیٹھا دیا میں نے کہا اممہ آج تک کبھی پگھوڑے سے نہیں اتارا کیا بات ہے میری اممہ نے ماتھے پہ بلائیں لے کے کہا ایسا تیرے مقدروں پہ میں اپنی زنگی کے دل قربال کر دوں تجھے کیا پتا آج تیرا دولہ دروازے پر محمد الرسول اللہ آ رہا ہے اممہ کہنے لگی مجھے کیا پتا میں کونے میں جا کے بیٹھ گئی اتنی دیر میں مدینہ کی محلے کی عورتیں آئیں کوئی مجھے ہاتھ لگا کے رو رہی ہے کوئی مجھے چوم رہی ہے میں نے کہا کیوں رو رہی ہو کیوں چوم رہی ہو کہا تیرے مقدروں کا کیا کہنا آج تو اب آئیسا عمر ابو بکر کے ویڑے میں نہیں بلکہ آج کے بعد امام الہنبیاء کے بستر کی وارثہ بن گئی ہے اتنے میں حضور تشریف لائے اللہ اکبر آتے ہی مجھے دیکھا مسکرانے لگے گھر کی چار پائی پہ بیٹھ گئے میری اممہ جلدی سے دودھ کا پیالہ لائی آکے حضور کے آگے کر دیا رحمت والے نبی نے ایک گھوٹ پیا دوسرا گھوٹ پیا تیسرا گھوٹ پیا جہاں میرے نبی کے لب لگے تھے وہاں اگلی رکھ کے میری اممہ سے کہا جاؤ یہاں سے میری آئیسا کو جا کے پلا دو اممہ کہتی ہے میں پیالہ لے کر اپنی بیٹی آئیسا کے پاس گئی اممہ آئیسا حضور کو دیکھ کے رو رہی تھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کہاں جا رہی ہو میری اممہ نے دودھ کا پیالہ کیا اور کہنے لگی بیٹے پیلے انہوں نے دیا کہہ لگی مجھے خیاء خبر تھی انہوں نے کون ہے کہاں میں نے ماں باپ کے گھر کی جدائی میں پیالہ پیچھے کر دیا اممہ تجھے دودھ کی پڑی ہے مجھے تیری گودھ چھوڑنے کا درد ہو رہا ہے اللہ اکبر جب میں نے پیالہ پرے کیا مدینہ میں کی جتنی عورتیں میرے گھر کے ویڑے میں آئی تھی ساری چیخ مار مار کے رونے لگی کہہ لگی آئیسا یہ تو نصیبوں والوں کو ملا کرتا ہے آئیسا ان کا انکار نہ کر یہ دودھ نہیں ہو جے کو سر کا پانی ہے اندازہ لگاؤنوں جوانوں اللہ تمہاری عرض کو پورا کر دے بیوی کے پاس جاؤ گے گھونگا ٹوٹھاؤ گے کیا کہنے سید الانبیاء امام الانبیاء بابو اکبریاء سیدہ آئیسا کے پاس بیٹے ہوں گے گھونگا ٹوٹھ رہا ہوگا کوئی توفے میں سونے کی چیز دے گا کوئی توفے میں گلدستہ پھیش کرے گا کوئی توفے میں پھول پیش کرے گا واہ 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 میرے نبی نے گھونگٹ اٹھا اے آئیسا آج میں وہ توفہ دوں حیامت کی صبح تک کوئی دولہ دولہ کو توفہ نہیں دے سکے گا اے آئیسا یہ توفہ میں نہیں دے رہا میرا خدا دے رہا ہے اے آئیسا جب تیری میری شادی ہوئی پروردگار عالم نے اس نکاح پر سارے فرشتوں کو گواہ بنا لیا جب تیری میری شادی ہوئی جبرائیل اللہ کی طرف سے توفہ لے کے آیا وہ توفہ کوئی سننے کا نہیں تھا وہ توفہ کوئی چاندی کا نہیں تھا یقوت و سمرت کا نہیں تھا بلکہ وہ توفہ کیا تھا جبرائیل آکھیں مسکرانے لگے کبلی والے آج اس جوڑے کے بندل کی خوشی میں پروردگار عالم نے توفہ دیا میرے کا کیا توفہ دیا کہ اللہ پاک نے اس نکاح کی خوشی میں چالیس دل تک جہنم کے دروازوں کو بند کر کے چالیس دل تک جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے حبردار ان ماؤں پر اگلی نہ اٹھانا انہاں راراض ہو جائے گا آجاؤ شیمہ کی طرح جاتی چال چل رہی ہے عمر جیسے جنہاں چوکی دار ہیں شعبہ تلوانے نکال کے پیرا دے رہے ہیں اندازہ لگاؤ عرصے کے بعد بہن کی نظر بھائی کے چیرے پہ پڑی ہوگی اور دور سے پھولی نہ سمائی بڑے پے میں پھدک پھدک کے آگے آنے لگی کیا پتہ تھا شعبہ نے دیکھا یہ ہنیل کے لوگ آ رہے ہیں پتہ نہیں کس ارادے سے تلواریں تلواروں میں جوڑ کے کھڑے ہو گئے بھائی شیمہ تو حضور کو دیکھ رہی تھی اسے تلواروں کا اندازہ نہ ہوا آگے آئی اللہ اکبر وجود تلوار سے تکرایا شعبہ اکرام نے پیچھے یکر کے دکیل دیا قودہاتی عورت تجھے پتہ نہیں یہ وہ دربار ہے اذا نہ جئی تم الرسول فقطمو بین یدین جوہکم صدقہ یہ وہ دربار ہے لا ترفعو اسواتکم فوق سوطن نبی تکا اپنے موں کو چلتی آ رہی ہے بہن بھی اپنے آپ پہ میں نہ رہی تلواروں کو یوں پکڑ کے دکا دے دیا کہہ لگی خلو سبیلی معلمو انا اخت نبیوں کو اوئی مجھے نہ روکو اللہ اکبر وہ میرا بھائی لگتا ہے میں رسول اللہ کی باجی لگتی ہوں کتنا بڑا بان لے کے گئی شعبہ کہتے تھے چھوڑی بھاگ گئے وہ بہن کھڑی ہے حضور بڑے شرمی لے تھے باہیا تھے میں رحمت والے نبی کی بات بات میں کروں گا حضور کا ایک دیوانہ جو ڈھوٹیاں میں ارام کر رہا ہے عبدالقاضی رائے پوری رحمت اللہ فرمایا حیاء آنکھوں میں اتنی تھی پندرہ پندرہ سال گزر جاتے بہن کے چیرے پر نگانی پڑتی تھی مجمع کے اندر کوئی کہتا رائے پوری تیری بہن کون ہے فرمایا چیرے سے شناخ نہ ہوتی تھی میں کہا کرتا تھا بول کے دکھائے جب بولا کرتی آواز سے پتہ نہ کتا ہے یہ میری بہن ہے خلو سبیلی رستہ چھوڑ دو میرا صحبہ کہتا ہے تمہارے اورت ہو کتنا رو میں حضور کے پاس حابی کا تگیا میں نے جا کہا حضور بہن آئی ہے حضور کیا آنسوں سے بھیگ گئی آو میرے تو بہن ہی کوئی نہیں وہ آئے بڑی طرح آتی پھر نہیں ہے بہن 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 وہ تو کہہ رہے ہیں بہن کوئی نہیں یہ بھی اپنے پورے جلال میں تھی جلدی سے اپنے بازو سے کپڑا اوپر کیا کہن لگی ہے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ وہ بچپن کے آج پچپن میں چلے گئے وہ بچپن کے نشان ہیں کس وجہ سے کاغود میں لے کے جم سے ہیلیاں حضور کا چہرہ دیکھ کر اپنے ویروں کو موپر کپڑے ڈال کے باگ گئیں تھی اس وقت میں نے بنو ساتھ کے ویڑے میں گھوم کے چکر لگایا اور اللہ اکبر فرت محبت میں آ کر میرے مو سے شرکیاں لفظ نکل گئے انہوں نے بچپن میں غصے میں آکے کاٹ دیا آج میں نے دانتوں کے نشانوں کو سوال کے رکھا اگر پھر بھی انہیں یقین نہ ہے اگر پھر بھی انہیں پتہ نہ لگے کان میں جا کیتنا کہہ دینا کہ بنو ساتھ کا ویڑا یاد کر ایک غریب گھرانے کی بہن تجھے جھولی میں لے کہ یا ربی ابقلانہ کی لوریاں دیا کرتی تھی شاہ بھی گیا اور جا کے دونوں نشانیاں بتائی بہن یاد آ گئی اتنی جلدی سے اٹھے نبوت والی چادر بھی کندے سے گر گئی اللہ اکبر جلدی گئے جا کے بہن کے پاس کڑے ہو گئے خیر پوٹا موالی کے لوگوں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر نبی کے امتی ہو تو سینے میں سبھال کے چلے جاؤ بہن کو دروازے پہ آ کے دیکھا فرمایا تو کیوں آ گئی مجھے اشارہ کرتی مجھے پیغام بیجتی محمد خادی بل کر ترے دروازے پر آ جاتا غیرت والے لوگ بہنوں کو دھکے نہیں دیا کرتے دردر نہیں پھیدایا کرتے بلکہ غیرت والے لوگ بہن کا چہرہ دیکھ کر مجبوری پہچان جایا کرتے ہیں کیا بات ہے سنو پھر کیا کہہ رہی ہے آہستہ آہستہ حضور کے کندے کے قریب سر لے گئی کہ لگی ویرہ مان رکھنا اگر آج ٹوٹ گیا قیامت کی صبح تک بہن بھائیوں کے دروازے سے روتی چلی جائیں گی سمجھی نہیں سمجھا نہیں کیا بات ہے کہ لگی اندر آنے کونی کہو گے باری بار ساری باتیں پوچھ لوگے اب سنو حضور بھی محبت میں مائشی ماں کا ہاتھ پکڑا شہابہ اکرام کے پاس سے گزر رہے ہیں فرمایا میرے شہابہ حیرت سے نہ دیکھو یہ وہ میرا موصل گرانہ ہے ساری دنیا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی اس کی ماں مجھے رحمت اللیل آلمین سمجھ کے لے گئی تھی بہن کو پاس بٹھا لیا کیا بات ہے اپنے رشتہ داروں پہ نظر پڑی یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا ان کو چھوڑ دے نا ماں نے لے کے آئی ہو ٹوٹ گیا قیامت تک کوئی بہن بھائی کے آگے موٹھانے کے قابل نہیں رہے گی بھائی ہاں کر کے جھولی عباد کر دے نا حضور رو رہے ہیں شیما تجھے دیکھ رہا ہوں امہ حلیمہ کی وفائیں ہاں دا رہی ہیں شیما تجھے دیکھ رہا ہوں مجھے امہ کا ویڑا یاد آ رہا ہے دو ماہوں کا رونا یاد آ رہا ہے محمد با وفا ہے بے وفا کوئی نہیں استخارہ کرنے والا مشہورہ کرنے والا کبھی نادی میں نہیں ہوا کرتے شرمندانی استخارہ کیا ہے آج ٹی وی پر آتا ہے دو منٹ کا استخارہ غلط آج میرے عزیزوں تصویح گھمانے کا استخارہ پرچی ڈالنے کا کرنے ڈالنے کا استخارہ مصمون ہے دعا پڑھ کے سو جاؤ نفل پڑھ کے سو جاؤ اللہ جس بات کو دل کے اندر ڈال دے آنکھیں بند کر کے کر لو میرے عزیزوں دنیا والے کہیں گے اچھا نہیں لیکن مشہورہ اچھا اللہ سے کیا اگر اچھا نہیں ہوگا تو مشہورہ کی برکت سے اللہ اس کام کو اچھا کر دے گا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا شعبہ اکرام کو بلا لیا فرمائیے میری بہن آئی ہے او لوگ ہو مجھے کوئی وقت بتلاو جس وقت میں میں نے تمہارے سے کسی کام میں مشہورہ نہ کیا ہو ہجرت حبشہ میں تمہارے سے مشہورہ مکہ کی ہجرت تمہارے سے مشہورہ شہبہ بیطالیب کی گھاٹی میں تمہارے سے مشہورہ بدر کے میدال میں اترنے سے پہلے تمہارے سے مشہورہ عہد کے میدال میں مشہورہ ہر جگہ تمہارے سے مشہورہ کیا لیکن میرے صحابہ کال کھول کے سن لو میری بیل مظلوم بلکہ دربار میں آئی خالی جھولی لے کے آئی آج محمد بیل کی جھولی آباد کرنے کے لیے تمہارے سے مشہورہ نہیں کرے گا آج میرے مشہورہ نہیں کرنا صحابہ بھی سوز پھر صحابہ سے کہہ دو سلام صحابہ شعبہ اکرام کی چیخیں نکل گئی عرض کرنے لگے کملی والے حکم کیجئے فرمایا اپنے قیدیوں کو چھڑا نہیں آئی اور سردارانے ہنیل سے یہ بات کر کے آئی اگر حقیقت میں وہ میرا بھائی نکل آیا تو وہاں پیسہ نہیں چلے گا پہل کی جھولی چلے گی پیرے صحابہ بتاؤ اس کی جھولی کو آباد کرو کہ اجہار دو اللہ اکبر چیخیں نکل گئی سلام تو دور کی بات ہے ہم نے تو جان تیرے قدموں پر لٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اوے دوستو خدارہ 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 آج کے اس تمام ایک سبق لے کے چلے جاؤ عورت بیٹی کے روپ میں کیوں نہ ہو عورت مہل کے روپ میں کیوں نہ ہو عورت ماں کے روپ میں کیوں نہ ہو خدارہ ان تین ہستیوں کی آنکھوں میں آنسو نہ دینا بیوی کے روپ میں کیوں نہ ہو اس جوتی ہستی کی آنکھ میں آنسو نہ دینا بیوی کو پیر کا جتہ نہ سمجھنا گھر کے اندر کام کرنے والی نوکرانی نہ سمجھنا پروردگار عالم نے مردوں کے سر پر نبوت کا تاز سجا دیا اور ان کی عزت کو بلند کر دیا عورت کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا اگر مردوں کو نبی بنایا تو عورتوں کو نبیوں کی ماں بنا دیا ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے آخری بات ارز کر کے جا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں مولی صاحب ذرا ماں کے شال کو بھی کہہ دینا پانچ منٹ کے لیے اللہ اکبر باپ مرا باپ مرا ماں کی چوڑیاں کانوں کے اقبالیاں نہ کانوں کو کس گلے کا ہار اتر گیا اب وہ چار دیواری میں سفید چادر لے کے بیٹھی ہوئی ہے لوگ اللہ اکبر برادرییں گھر کے اندر پنچیت لگا کے فیصلہ کر رہی ہیں بیٹا کہہ رہا ہے ابباجان مرتے ہوئے ماں ابباجان مرتے ہوئے مکان مجھے دے گیا تھا کوئی کہہ رہا دکان مجھے دے گیا تھا کوئی کہہ رہا بیک ویلس مجھے دے گیا تھا کوئی کہہ رہا کھیتی باڑی کا نظام مجھے دے گیا تھا اما جاننے بھی اللہ اکبر آسووں کے ساتھ اپنا سر اٹھایا چار بیٹوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تجھے مکان دے کے چلا گیا تجھے دکان دے کے چلا گیا تجھے جہان دے کے چلا گیا تجھے کار دے کے چلا گیا بد نصیبوں چار میں کوئی ایسا نہیں جو یوں کہہ دے کہ اببہ مرتے وقت ماں مجھے دے کے چلا گیا جا اس لئے کہتا ہوں چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے جتن سمجھتے ہو بڑے بڑے پاپڑ بیل کے بڑے بڑے پاپڑ بیلے باپ مر گیا کفر میلہ نہ ہوا سگی بابی پر جیٹھوں نے دیوروں نے انگلی اٹھانا شروع کر دی اس نے اپنی عزت کا خیال نہ کیا اپنے بچوں کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کے برتن مانجے اے پہنے اپنی گندوں صاف کرا لے اپنی بستروں میں رگندے ڈلوالے اپنے گھر اپنے ڈیرے کو صاف کرا لے اتنی روٹی دے دے اتنا آٹا کہ بچوں کا جا کے پیٹ بھر سکو روٹی لے کے گئی آٹا گندہ روٹی پکائی تین روٹیاں کھانے والے پانچ ہیں خیال آیا میں بھی سامل ہو جاؤں گی بچے بھوکے نہ رہے جائیں بچوں کو کھلا رہی ہے کھالا ہے کھالا ہے کھالا ہے بچوں نے کھاتے کھاتے امہ کی طرف دیکھ امہ تو بھی کھالے اللہ اکبر اپنی انگلیاں سگھانا شروع کر دی میں تو ان کے گری کھائی تھی حالانکہ کھایا نہیں تھا تو میں ایسی ہستی بتاؤں جو جھوٹ بولے گی پھر بھی جنت میں چلی جائے گی وہ ہستی ماں ہے جو بچوں کو کہہ رہی ہے کھایا حالانکہ نہیں کھایا اللہ اکبر یہ پہلا جھوٹ ہے اسے جھوٹ نہ سوج نہ یہ پیار ہے جو پہلا پیار ہے ماں کو جنت کے اندر لے کے جا رہا ہے باپ کو مرے سال ہو گیا رشتے دار آئے ہاں تیرے پتراندہ تیرے نلکی سلوکے اسے پتہ ہے آنکھ اٹھاتی ہوں آنکھ اٹھاتی ہوں تو بیٹا کہتا ہے امی سنو عوازار نہ کر اللہ اکبر شام ہوتی ہے بچہ گھر کے دروازے کی چوکٹ بعد میں چڑھتا ہے پہلے جڑکی دے کے کہتا ہے نہ مر دی نہ جان جھڑ دی آپ کے مر گیا مسئیبت ساڑ دے گھر پا کے چلا گیا چنگیری میں دوپہر کی روٹی دیکھتا ہے اے روٹیاں کنڈے بچائیاں اللہ اکبر تیری بیوی اشارہ کر کے وہ بیٹھی نہیں بڑھڑی جنہی تیری نوکنی دا تیری تنخواد احساس ہی کوئی نہیں وہ حرام دا مال سمجھ دیئے نا اللہ اکبر پھر کیا کہتا ہے اللہ اکبر تو کیوں پکانی ہے انہوں پکھی مرندہ کرنا اور ظالم تجھے نہیں پتا اتنا سا تھا تیرے موں میں دانت نہیں تھے اسے پتا تھا روٹی کا ٹکڑا چبائے نہیں جائے گا وہ موں میں ریزہ ریزہ کر کے تیرے موں میں ڈالا کرتی تھی اسے پتا تھا اور ظالم تجھے نہیں پتا جس کے موں کے بھی دانت ختم ہو گئے ہیں اسے سوکی روٹی چبائی نہیں جاتی کیا تھا جو یوں کہہ دیتا خبردہ تجھے پتا نہیں میری ماں کے موں میں دانت نہیں ہے آٹا گونتے ہوئے ایک چمچا گی کا ڈال دیا کہ روٹی نرب ہو جائے گی جب سے آپ گھر سے گئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک بول بول کے مارے کان کھا لیے اللہ اکبر پھر کیا کہتا ہے سنتی کیوں ہیں جب یہ بھوکتی ہے دروازہ کیوں نہیں بند کر لیتی وہ تیرے رونے پہ ماں نے کبھی کانوں میں روئی کے پھائے رکھے تھے ساری ساری رات روتا رہتا تھا یہ درد زیب پرداز کیا کرتی تھی لیکن اس نے کبھی یوں نہیں کہا کہ ایسا ہی جیکسن لگاؤ یہ چپ کر جائے اللہ اکبر تیرے رونے سے اس کا کلیجہ تڑب جاتا تھا لوگ پوچھتے قیامت کم آئے گی جب ماں کی جسم میں درد ہو اور ماں کے رونے سے بیچے کی نید خراب ہو جائے سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آگئی اس لئے آخری بات کہتا ہوں چل بچوں کو پالا تھا اکمہ نے جتل سے ممتہ کا سلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی بڑے پے میں نہ پائی چل بچوں کو پالا تھا اکمہ نے جتل سے ممتہ کا سلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے اکمہ تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی اور روتی پھر نہیں ہے اور وہ روتی روتی اب رستان چلی گئی اب چرپائی پکڑ کے رو رہا ہے اب موٹر سیکل کی بطیوں پہ لکھ رہا ہے اب گاڑیوں کی شیشوں پہ لکھ رہا ہے ماں وہاں تھنڈیاں چھاوا جب یہ تھنڈی چھا اللہ اکمہ بچے تیرے پیار کی چھاؤں کو تلاش کرتی تھی اس وقت تو ماں کو دیکھ کر تھوکے چلا جایا کرتا تھا آن یاد آ رہی ہے رب اکمہ کی قسم ہے ماں باپ کو اتنا رولاؤ جتنا قبر میں رو سکو ماں باپ کو اتنا تنگ کرو جتنا قبر کی تنگی برداست کرسکو ورنہ یقین جانو قبر کے اندر رات گزارنی مشکل ہو جائے مقدروں والے ہو لے لو ماں باپ کی دعائیں جتنا ہو سکتا ہے آج لوگ کہتے ہیں مولاد اللہ صاحب اببہ بیمار ہے شگر کا مریض ہے انسولین لگاتاو ارام نہیں آتا آو آو پتہ نہیں مقدر اگلے سال نہ آیا نہ آلہ ہے میرا فون نمبر حضرت کے پاس ہے لے لو پندرہ دن اس کا میں دیتا ہوں چوک میں ظلیل کر دینا اگر تیرے باپ کی شگر کم نہ ہو تو گرے بال پکڑ کے کہنا مولوی اس ممبر پہ اناسیوے اناسیوے سالانہ استماع پہ جھوٹ بول کے گیا ہاں ہاں تمہارا باپ کچھ تمہارے اببے کو اپا کو شگر نہیں تمہاری جدائیوں کا صدمہ ہے روزانہ جب صبح گھر سے نکلا کرو شام کو گھر آیا کرو ہر کام سے پہلے اپنے ماں باپ کو سینے سے لگا دیا کرو رب اکبر کی قسم ہے انسولین وہ کام نہیں کرے گی جو تیرا سینہ کام کر جائے روٹی کا چگر اٹھا کر جب کھانے لگے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے ماں کے پاس بیٹ جائے کر پرکا کر مد نصیب ہو جب تک کسی زندہ ہے دسترخان پہ بٹھاؤ مر گئی پھر اس میوے کی مہارے کون دیکھے گا جاؤ جاؤ دسترخان موجود ہیں بیوی بچے موجود ہیں لیکن وہ تو قبر میں چلی گئی جو ہر چمچہ سالٹ ڈالنے سے پہلے کہتی تھی بسم اللہ کھانے والے تیری خیر ہو لکمہ روٹی کو توڑ کر چار ٹکڑے کر کے دیتی تھی اور کہا کرتی تھی جس طرح چار ٹکڑے کر کے دیئے ہیں میرے مرنے کے ماد ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا اپنی محبتوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے سینوں جھولی میں ڈال دینا تمہیں کیا پتا جب بھائی بھائی کے آنسوں کو پوچھتا ہے صاف کرتا ہے تیرے قرآن پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ملتا جتنا بھائی کو سینے سے لگاتا ہے ماں کی کبر کندر اللہ سکون پچھا دیتا ہے اور آپ لوگوں سے عرض کر کے جاؤں گا خدا کے واسطے باپ کے مرنے کے بعد لوگوں کے محکاوے مر آ کر زمیر کے ٹکڑوں کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں نہ کسیپنا کوئی چار مرنے زیادہ لے گیا کوئی چار مرنے کم لے گیا ہے تو تیرا ماں جائے نا ہے تو تیرا پیارہ نا اوہ اللہ اکبر زکاة دینے سے پہلے صدقے خیرات کرنے سے پہلے وہ عمل دیکھ لیا کر گھر کے اندر روٹی پکے دیوار کے پیچھے تیرے بھائی کا مکان ہے پوچھ لیا کر اس کے چولے سے اڑنے والا دعا آج ہوا میں بلند فضان میں نہیں ہوا پتہ لگ جائے آج اس کی غریبی نے اس کے گھر میں چول لانی جل نے دیا اپنے حصے کی دو روٹیوں اٹھا کر بھائی کے دروازے پہ لے جایا کر اور کنڈی کھٹ کھٹا کے کہا کر پریشان نہ ہو میں ہوں نہ با جایا ہوں کماؤ گا میں کھائے گا تو ایک روٹی اسے کھلا دے ایک آپ کھا لے پیٹ مرے یا نہ مرے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں رب زلجلال کی قسم ہے تیرے بھائی کے پیٹ میں تیری میند کی قبائی کی روٹی چلی گی کلیجہ اس کا ٹھرے گا عرش عظیم سے تیرے میرے لئے خیر کے دروازے کھل جائیں گے ابھی زکاة تقسیب ہوگی دیکھنا آج رجب المرجم کا چاند نظر آ گیا میرے نبی کی دعا تھی اللہ مبارک لنا فی غجب و شابان وبلغنا رمضان ہائے ہائے لوگ رجب المرجم میں شابان المعظم میں رمضان المبارک میں زکاة دیں گے ابھی دیکھ لیں نا اس تحروں میں آئے گا اٹھے کے تھیلے زکاة کے تقسیب ہوگے فلانے آجی صاحب کی طرف سے اس طرح زکاة دے کہ لینے والے کی عزت نفس مجرور نہ ہو روزے کی حالت میں تیرے بیٹے دھنڈے مار مار کے لینڈے ٹھیک کر رہے سیدھا ہو جا ایک ایک تھیلے پہ پوری صحافت ہی کٹھی ہوگی تصویریں کھچوا رہا ہے یہ زکاة زکاة نہیں ہے کہ لینے والے کی عزت کا جنازہ نکل جائے اس انداز سے زکاة دے کہ تیری زکاة بھی ہو جائے غریب کی عزت کا بھرم بھی بچ جائے رات کو ترابی کے بعد راشر کا تھیلہ لے ادھیرہ جب ہو جائے پیر سے جتے بھی اتار غریب کے محلے میں جا اس کے دروازے پہ راشر کا تھیلہ رکھ اور دروازہ بجا کے بھاگا اپنا چہرہ بھی نہ دکھا پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ دے کے چلا گیا بیوہ زکاة کا تھیلہ اٹھائے گی غریب زکاة کے راشر کا تھیلہ اٹھائے گا پدائے پاک کی قسم اپنے قدموں سے چل کے اندر جائے گا اور جھولی پھیلا پھیلا کے کہے گا اللہ جس نے یتیموں کو راضی کر دیا اللہ پاک نے اس کو راضی فرما دے یقین جانو اس کے موت سے دعا نکلے گی کلیجہ ٹھرے گا عرص عظیم کا مالک تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا ہسپتال چلے جایا کرو اپنی حلال کمائی میں سے کچھ بجٹ نکال کر چلے جایا کرو ایسے مریضوں کے بیڈوں پہ جا کر سرانے پہ دیکھا کرو کئی مریض ایسے ہیں ترے ترے کے مشروبات ہیں ترے ترے کے فروٹ ہیں اور کچھ ایسے بھی مریض ہیں کہ جن کے میز کے اوپر صرف دعائی کی پرچی اور فائلیں ہیں جا کے پوچھ لیا کر بابا کوئی ہے اگر وہ تو تھڈا ہو کبھر کے کہہ دے کوئی نہیں تو چکے سے اس کی پرچی اٹھا اور تک یہ کہ نہیں چلا کر دوائی خرید کر رکھنے کیا پتا تیری لائی ہوئی گولی میں دوائی میں اللہ نے شفا رکھنی ہو وہ گولی کھا کے اپنے قدموں میں کھڑا ہو جائے گا پہ دب اس کے زمین پہ چلیں گے اللہ تیرے لیے جنت کے راستوں کو اثار کرنے گا یہ زکاة ہے یہ عمل لے کے آو خیر خواہی کا جذبہ لے کے آو اور دوسرا میرے عزیز ہو آپ نراز ہو یا نازی ہو میں تو ہر مجمع میں کہہ کے جاتا ہوں خدارہ 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 ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہو انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا دس سے بیس لاکھ مسلمانوں کا خون اس کی بنیادوں کے اندر ہے اس کی جڑے بنیادیں اتنی کھوکلی نہیں ہے انشاءاللہ اے اللہ کے بندوں ہم ملک بھی بچائیں حضور کی ناموس اور عزت بھی بچائیں عزت بچاؤ خدا پاک کی قسم جو چار بال سنت کے لیے بچا سکتا وہ ختم نبوت کی پگڑی کو کیسے بچائے گا ملنہ آج جمعت المبارک کا دن تھا مجھے ایمانداری سے بتاؤ آپ میرے بچے ہو میرے بھائی ہو میں پنتالیس سال کے عمر کو جا رہا ہوں میرے بچے بھائی ہو مجھے ایمانداری سے مت لاؤ آج کونسا ایسا شوق تھا جس شوق نے تمہیں سنت اتروانے پر کٹوانے پر مجبور کر دیا کچھنا آپ نے سوچا بیس بیس روپے حلال کی کمائی دے کے نبی کی سنت کو اجاڑ کے آئے یہ تو دشمن حملہ کرتا تھا یہ تو ابو جال اور ابو لہب حملہ کرتے تھے تم کہاں سے ان کے خاندان میں شامل ہو گئے اور معاف کرنا بڑے میں افسوس سے کہہ رہا ہوں اور تم نے سوچا جو آج تم نے حضور کی سنت کو چہرے سے اجاڑا یہ بال کہاں بکھر رہے ہیں پتہ نہیں کوئی جانور لیکن گمت خزرہ میں آمنہ کے لال کا کلیجہ تڑپ گیا ہے کراچی کے بہت بڑے مفتی ہیں مجھے انہوں نام لینے سے منع کر دیا دو چار مرتبہ میں نے ان کا نام لیا خواب میں رحمت دو عالم کا دیدار نصیب ہوا آپ کا گرے بان سینہ سارا خون میں تر تھا اللہ کے نبی یہاں یہ سوئینا کیوں تر ہے فرمایا تجھے نہیں پتا جب میرا امتی یہاں اس طرح چلاتا ہے یہاں نہیں چلتا میں محمد کے سینے پہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حضور کے سینے پر خدا کے واسطے اگر کوئی ہمام والا کوئی کٹنگ والا بیٹھا ہو نیت کر لے آج کے ماں دکان کے مار لکھے لگا دے خط منایا جائے گا بال کٹے جائیں گے حضور کی سنت پہ اس طرح میں چلایا جائے گا اللہ کے ایک بہت بڑے بندے اور مفتی صاحب نے فرمایا میں حدیث دکھا سکتا ہوں جو آدمی سنت کو سجانے کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں خیر پروٹامہ والی کا یا میں خیر العلوم کا دو روزہ اجتماع تھا مولا عبداللہ اسد وہاں کے مدیر کی صدارت میں پروگرام چندہا تھا علماء مسائف بیٹھے تھے تیرے نبی اللہ اکبر پیارے نبی دیوانوں میں سے ایک دیوانہ جو سنت کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کا نام لے کے نبی کے روزہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے حضور کو بتلاتے ہیں آج فلانے فلانے نے سنت کو سجانے کا ارادہ کیا اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور فرشتوں سے کہتے ہیں مجھے نام بتاؤ فرشتہ نام لیتا جاتا ہے حضور نام سن سن کے اس کے لئے دعا فرماتے جاتے ہیں سردی کا موسم ہے کمبل چادریں ٹوپی گرم دستانے پہن کے بیٹھے ہو میں نے کہا میاں ایک ایک آدمی چار چار کلو کا وزن سبال کے بیٹھا ہے کہا مولی صاحب پتہ نہیں اتنا وزن سردی سے بچاتا ہے میں نے کہا سردی سے بچنا تو سمجھ آ گیا کاش سنت کے چار بال چہرے پر سجا لیتا اتنا وزن تجھے سردی سے بچائے گا چار بالوں کا وزن تجھے قبر کی آگ اور جہنم کی آگ سے بچا کے لکھے گا آج یہ جھولی پھیلاتا چندہ نہیں مانگ رہا آج نیت کر دو ہے کوئی مائی کا لال جو آج اپنے نبی سے وفا کا ثبوت دے اور کہ مولی صاحب کٹ جاؤں گا آج کے بعد حضور کی سنت نہیں کٹاؤں گا ابھی ابھی روزہ انور میں نکت دعا ہوگی فرشتے نام لے کے جا رہے ہیں اتنا مجمع انسانوں کا نہیں جتنا فرشتوں کا مجمع آ گیا ہے سمجھ رنگ کے تھیلے کوئی مو کھول دیئے ابھی ابھی نام لے کے جا رہے ہیں گميت خزرا کی کھڑکی کھل گئی کون ہے جو ارادہ کرتا ہے جلو اٹھ کے کھڑا ہو کہ اپنے چہرے کا دیدار کرا دے ماشا اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ماں اور اٹھو آر اٹھو ماں اٹھو ماں شاہ اللہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دل ماں شاہ اللہ اور اٹھو یہ مجمع بے وفا نہیں با وفا ہے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں حضور سے محمد کا اظہار کرو کیا ہمارا عشق یہ ہے ارادہ تو کر سکتے ہو سنت سجائیں گے کول کول کھڑاؤں کے ارادہ کرتا ہے کھڑاؤں کے اپنا ارادہ سارا مجمع اٹھ جائے داری والے حضرات پی اٹھ جائے انشاءاللہ ہم اپنے نبی سے وفا کا ثبوت دیں گے ہم ختم نبوت کی پگڑی کے محافظ ہیں تحفظ نبوس صحابہ کی عزت کے وارث ہیں ہم آئیشہ کے دپٹے کی عزت کی وارث ہیں مدارس اور اسلام کے قیائے مسجدوں کے محافظ ہیں اللہ تمہیں عزت مال جان میں برکت اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ